اس نے کہا سائنہ میں چار پانچنے مارا ہوں اور کلوہ کو پتا ہے کلوہ کے گھرے مارا ہوں میں باہر بھگنے نہیں دیا سائنہ میں بہت بری طرح مارا ہوں انہوں نے اور تو کلوہ کو بلا کے کلوہ سے پوچھی ہو انہوں نے کیوں مارا ہوں میں میرے پاس کسی کا ایک روپا نہیں ہے اور نہ میں نے کسی سنگ برا کر رہے سائنہ میں تیر سے دور جا رہا ہوں سائنہ میرے حق کے بارے میں لڑے اس کے حق کے بارے میں لڑوں گی یہ اس کی بہن ہے یہ اس کی ماں ہے میں اس کی بیوی ہوں اور ہمارے سرائے گاؤں کے رہنے والے راہل خان کو آروپی گھر سے لے گئے اور پھر اس کی پلول کے رسول پر گاؤں میں موب لنچنگ میں مرڈر کر دیا آروپیوں کا پہلے سے ہی راہل کے ساتھ گھر پر آنا جانا رہتا تھا جو راہل کو بار بار پیسوں کے لیے تنگ کر رہے تھے جب راہل نے درندوں کو پیسے نہیں دے تو کئی لوگوں نے مل کر راہل کا بڑی بیرہمی سے مرڈر کر دیا اور پریوار والوں کو فون پر بتایا کہ راہل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پریوار والے رسول پر گاؤں موقع پر پہنچے تو راہل خان کو اسپتال لے جائے گیا جہاں پر انہوں نے دنیا سے الویدہ کہنے سے پہلے اپنی پتنی کو بتایا کہ کئی لوگوں نے انہیں مارا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد راہل خان کی سانسے تھم گئی پریوار والوں نے جب راہل خان کو سپردہ خاک کر دیا تو آروپیوں نے موب لنچنگ کے دوران بنائی گئی ویڈیو کو سوسل میڈیا پر وائرل کر دیا جس کے بعد وہ ویڈیو راہل کے پریجنوں تک پہنچ گئی ہمارے سہیوگی رجوان خان نے اس سارے معاملے کو لے کر راہل خان کی پتنی سے بات چتکی ہے آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ راہل کی پتنی ہے اور ایک جو پتنی ہے وہ بہتر سمجھ سکتی ہے اور اگر کوئی مرد ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساری باتوں کو ساجہ کرتا ہے اب راہل کی پتنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کی کوش کریں گے کیا اکرکار ایسی کونسی وجہ تھی جس کی وجہ سے راہل کو مارا گیا ہے کیا ان کے ساتھ کوئی پہلی دسمانی تھی کیا راہل کی وہ نہیں پتہ لیکن وہ دھمکی دے کے جاتے تھے گھر پر جب بھی آتے تھے کہ ہمیں پیسے دے ان سے کئی بات دو ہزار لیے چار ہزار لیے پانچ ہزار لیے ایک انہوں نے ان سے فون بھی برامند کر آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تیرے پاپک ریٹارمنٹی بہت روپیاں ملا ہے یا تو تو ایسے دے گا اور نہیں تو ہم تجھ تیری جان لیں گے انہوں نے کہا کہ میری جانے جب لے یہاں کا ایڈرس کے پاس پورا ہے پھر وہ میرے گھر گئے تھے دو تین دن بعد میرے سے بولے کہ بھاپی بھاپی میں بولی کیا ہے راہل ہے یہاں پہ میں بولی راہل نہیں ہے ہمارے پیسے ہیں میں کس چیز کے ہیں ایسے ہی بس پیسے ہیں میں بتا نہیں نہیں میں تو ملنے آیا تھا میں نے کہا پھر بھی کوئی دسمان آئی ہے نہیں میرے دسمان آئی نہیں لیکن وہ یوں کہتے تھے تیرے باپ کر ریٹارمنٹی کا پیسے ملا ہمیں پیسے دید ہے وہ اسے یہی دھمکے دیکھ رہے ہیں تجھے مارنگے جان سے کل اسے میرے گھر سے لے کے گئے میں نے کہا ساڑھے نو بجے کہاں جا رہے ہیں ابھی آرہے بھاپی دس منٹ میں آرہے ہیں اس کے بعد وہ آیا ہی نہیں تھا ساڑھے نو بجے کے بعد راہل آپ کو کچھ بتائے کہ راہل کا کوئی لیندین ہو یا پھر کوئی ایسی بات کوئی لڑائی جھگڑا نہیں لیندین نہیں تھا یہ میرے سے ہی مانگتے ہیں بھائی ہجار روپے ادھار دے دیں گے پھر یہ میرے دیتے نہیں ہے بس میرے کہنا یہ ہے لیکن ہماری کوئی دس منائی نہیں کسی کا ہمارے پاس ایک روپہ نہیں ہے بات یہاں پہ ہے راہل نے مرتے مرتے آپ کو یہ بتایا کہ مجھے مارا گیا ہے انہوں نے سر دکھایا ہے یہ پھٹ رہا تھا یہاں یہاں سے مارا ہے یہ مارا ہے سر یہ مارا ہے ان کے بہت بوری طریقے یہ گھاؤ ہو رہے ہیں اس کے بہت بوری حالت ماری ہے ایڈیوں سے کچھ لے ہیں یوں یا پلاس سے کھیچے ہیں لیکن بہت برا مارا ہے وہ انہوں نے مارا ہے دوس منائی پیسوں کے چکر مارا اسے کیا مارتا ہے روڑ ماری تھی کوئی کلہاری ماری تھی کیا مارا تھا کلہاری تھی روڑ بھی تھی دیکھ رائے سب کچھ ویڈیو میں لیکن انہوں نے سانس ہو گیا تھا اس کے چھوڑیا بیچارہ کیا بتاتا مجھے چھوڑا کھاڑے اس کے پیروں میں چھوڑا ملے چھوڑا ملے اسے بہت بے رحمی سے مارا میرے بیٹا کو بہت رحمی سے رام کورن نے میرے مار دیا رام کل بتائے نہیں کہ اس کوئی بات ہو رہی ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ اس دن گھ جا رہا تھا میں بھائیہ تو مجھ جائے بی بی آ رہا ہوں میں ابھی آ رہا ہوں دو منٹ میں اسے گھر سے لے گئے پتہ نہیں کیوں لے گئے وہاں سے جاتے ہی انہیں مار دیا جا کے وہاں سے کہہ رہا ایک سینٹ ہو گیا اس کا لے جاؤ اسے میں بھائیہ بتا تو دیکھ کہاں ہے کہ میرے گھر پڑا ہے ایسی بول بول کہ اس نے ہمیں گھمرا کیا بہت اس سام کو میں معلوم پڑی کہ اس کو مارا گیا ہے اس پتہ لے کے گئے وہاں دے گا وہ پورا لیلا پڑ رہا اس کی چاند پھار رکھی پہروں میں وہ سریعہ ڈال رکھے کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھیں یہ پریوار ہے بچارہ بھاؤک ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا واسطہ میں پولیس پرساسن صحیح طریقے سے اور نشپک طریقے سے کیا واسطہ میں اس کی جانچ کرے گی کیا جو ایک بہن ہے جن کا رو رو کا برا حال ہے ایک ماں ہے جن کے جو بڑھاپی کی لاتھی ہے وہ پورا طریقے سے ٹوٹ گئی ہے کیا ان کو واسطہ میں انسا ملے گا یا نہیں یا تو بب بڑھا بڑھا بڑھا